دوستو سسرال سمر کا ٹو میں آگے کیا ہونے والا ہے کیا نظر آئے گا اپیسوڈ میں چلیے بات کرتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ سپائے دوستو اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں سمر بہت پیارا گنپتی کا ڈیکوریشن بنا رہی ہوتی ہے اور اس کا ساتھ عارف بھی دیتا ہے عارف کہتا ہے ہر سال گنپتی کا ڈیکوریشن ہوتا ہے پر اس بار فیلنگ ہی کچھ الگ ہے پھر دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عارف، ویوان، سمر، ریما اور عدیتی دمشراس گیم کھیلتے ہیں آگے ویوان ناراض ہوا رہتا ہے اور ریما اسے مناتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ سمر اور عارف کے بیچ بھی ایک رومانٹک سین دیکھنے کو ملتا ہے اور عدیتی بھی گگن کی یادوں میں کھو جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ محسوس کرنے لگتی ہے آگے دوستو ہم دیکھتے ہیں گنیش جی کا آگمن ہوتا ہے سمر اور عارف دونوں مل کر گنیش جی کی مورتی لاتے ہیں گھر میں اور وہاں پر ریما ڈھول والوں کو زور زور سے ڈھول بجانے بولتی ہے تاکہ وہ ڈھول کی آواز کے بیچ باہر جا سکے گیتانجلی دیوی جو اپنے کمرے میں ہوتی ہیں اسے آواز پسند نہیں آتی ہے اور وہ کمرے سے باہر آتی ہے تب ہی وہ سمر کو گنپتی مورتی کے پاس دیکھتی ہے گیتانجلی دیوی سمر پر چلاتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی دور ہٹو ہمارے گنپتی ببا سے ہمارے گھر کی شان ہمارے گنپتی ببا کو تم نے چھونے کی کیسے ہمت کی بھول گئی تم یہاں پر صرف مہمان ہو عارف سمر کا ساتھ دیتا ہے دوستو اور بڑی ماں کو کہتا ہے سمر تو بس ببا کے چہرے پر پردہ رکھ رہی تھی پر گیتانجلی دیوی کہتی ہے سمر پردہ ہٹا رہی تھی کتنا بڑا اپشگون ہو جاتا گیتانجلی دیوی کہتی ہیں گھر پر کسی بھی پوجہ پارٹ میں مندر میں پنڈال میں سمر حصہ نہیں لے گی اگر ہم نے کہیں پر بھی تمہیں آس پاس دیکھا نا تو ہم خود تبھی کے تبھی گھر سے تمہیں باہر پھیک دیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو آرف سمر کو منانے جاتا ہے وہیں دوسری اور ہم دیکھتے ہیں دوستو یامینی دیوی کو پتا چلتا ہے کہ اس وال منشن میں مہا آرتی ہونے والی ہے گنیش جی کی پھر وہ دوستو ایک سازس رچنے کی سوچتی ہے جس میں وہ آرف اور سمر کو مہا آرتی سے دوڑ رکھنے کی بات کہتی ہے اور دوستو اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آخر کیا ہوگا ان پندرہ دنوں میں جو محلد گیتانجلی دیوی نے دی ہے ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے بولی وڈ سپائے موسیقی